ہم نے آیاد محمد خان کی پندرہ فروری کی برسی کے بارے میں ہم یہاں کچھ ور کر ہم جمع تھے باقی آس پاس دور دراز بیدل راستے ہیں لوگ اکھٹے ہم پورے نہیں ہو سکے ہم جو جمع ہوئے ہم نے اتفاق کیا کہ ہم پورے قافلے کے ساتھ چار سدہ شرپاؤں کو برسی کے لیے اکھٹے جمع ہو کے جانے کا ہمارا اتفاق ہو گیا اتنے زیادہ جمع ہو سکے کل انشاءاللہ ہم ادھر سے کل چودہ تاریخ کو نکلیں گے پندرہ کو ہم چار سدہ پشاور پہنچ جائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری خومی وطن کے پارٹی کے یہاں میٹنگ ہوا اور حیات خان و مچھرپوں کے برسی کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہو گئے تو ہم یہاں سے انشاءاللہ اللہ عزیز بڑی حجوم کے ساتھ پشاور جانے کیلئے تیار ہے لیکن دیج میں یہ الیکشن کی مسئلہ آگیا ہے داخلوں کا تو ہمیں اس میں کافی مشکلات پڑتے ہیں یہاں سے جا کر کیونکہ چودہ کو فارمو کا وقت ہے وہاں سے پھر اٹھارہ تک داخلے کرنا ہے تو وہاں سے آنے کافی ہمیں دشوار مشکلات پڑتے ہیں تو اس لئے انشاءاللہ اللہ عزیز ہم کوشش کریں گے باقی ہماری یہ پارٹیز والے دور دراز علاقے ہیں پیدل راستے ہیں تو آج اچانک ان کے کال پر چیئرمن صاحب نے ہمیں بلایا تو یہاں ایک میٹنگ دے کیا تو اس میں انشاءاللہ اللہ عزیز کوشش ہم کریں گے کے بڑی قافلے کے ساتھ چار سادے انشاءاللہ پہنچیں گے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں اب لوگوں کا مشکور ہوں کیونکہ ہمارا قومی وطن پارٹی کے برسی کے حوالے سے یہاں کوشتان کے لوگ سارے قومی وطن پارٹی والے مطفق ہو کر برسی کے لئے جانے کا تحریق کر رہے اچھا پرنس یہ بتائیں آپ لوگ کا آج کارنر میٹنگ تھی کیا یہ صرف برسی کے حوالے سے تھی یا آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں جو آپ کی پارٹی ہے اس کے حوالے سے بھی تھی کیا پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن کریں گے یا کسی کے ساتھ میل جول کریں گے اتحاد کریں گے یا کیا لائے عمل پہ پایا بسم اللہ الرحمن الرحمن بات ہمارے چیارمن صاحب نے کی پھر ملک گوشبور صاحب نے بھی کی رحمت نبین صاحب نے بھی کی اصل معاملہ یہ ہے شاہنواز خان قوائشتان کو پاکستان سے ملنا ہوگا دوسری بات یہ کہ قوائشتان کی جو پاسماندگی ہے نا یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک پارٹی کے سطح پہ یہاں پہ الیکشن نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دس سالوں میں تم صوبائے سمری یا قومی کی سیڑ جیتو لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو دو سو ملے سو ملے آپ جتنے ہو محنت سے وہ تو اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے ہم اپنے پارٹی کے ٹکٹ پہ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اس میں ہمارے جو بھی ساتھی آئیں گے جو مناسب سمجھیں گے اس کو ہم ٹکٹ ایشو کریں گے انشاءاللہ وہ بندہ الیکشن لڑے گا آپ صرف یہ یہاں پر قوستان میں چار تحصیلیں ہیں تین چار تحصیلیں کیا آپ صرف اسی تحصیل کے الیکشن لڑیں گے ٹکٹ کے حوالے سے یا دیگر تحصیلوں کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہیں لیکن شاہ نواز خان ہمارے جو جنرل سکٹری ہیں ہمارے بھتیجے کیا نام احمد شاہ صاحب ان کے والد صاحب مرہوم ممبر بھی گزرے ہیں اور ان کے دوسرے چاچا مولانا مناور صاحب تو وہ لوگ وہاں تاثیر سے سننے میں آیا کہ انشاءاللہ ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے وہ خود بھی تیار ہیں اور وہ اپنے ساتھی کو بھی تیار کریں گے دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھیوں نے اس دن بھی میٹنگ کی کہ ہم لوگ شناک تاثیر سے بھی اپنا ساتھی لائیں گے اور ہم کھندیا تاثیر سے بھی اپنا ساتھی لائیں گے جس طرح ہمیں تاثیر داسو اہم ہے اسی طرح دیگر تاثیروں کے اندر بھی ہمارے ساتھی آئیں گے آجا پرنس دیکھا جائے آپ پر کوئستان ہو چاہے لوگر کوئستان ہو کیے پی ہو تینوں میں اس وقت سیاسی اتحادات ہو رہے ہیں قومیت کے بنا پر لسانیت پر قبیلے کے اتحاد ہو رہے ہیں مگر دیکھا جائے ایک دو پارٹیز ایسی ہیں جیسا یہ آپ لوگ کے چیئرمن ہیں رحم اللہ صاحب ان کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے آپ لوگ رحمل نبی لوگ سارا دن بھاگتے دوڑتے ہیں اتحادوں میں بھی ہوتے ہیں کیا لگتا ہے کیا کیوڈیو پی اس بار کوئی سیڈ جیت سکے گی لیکن شاہ نواز خان یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے قومی وطن پارٹی کی جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے محنت کی بھی ہے اور وہ محنت کرتے بھی ہیں میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ اور اندازیوں سے نہ کسی بندے کو ہم نے لانا ہے نہ تو ہم نے ووٹ دینا ہے ہم نے قومی وطن پارٹی کے ایجنڈے کو ٹکٹ کو ووٹ دینا ہے اور اس میں میرے ساتھی کافی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اس میں چھوٹا ہے بڑا ہے دور ہے نزدیک ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم قومی وطن پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کریں اور جب تک پارٹیوں کی سطح پہ الیکشن نہیں ہوں گے آپ یقین مانو اس پاسماندگی سے ہم نکل نہیں سکتے اور دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے کے بکے کے اندر ہوا ہے ملانا صاحب کو ہمارے قومی وطن پارٹی کے کنڈیڈیٹ اس کے حق میں ویڈرا بھی ہوئے ہیں یہاں پہ دیں ہم انہیں دیں کچھ لے کچھ دو یہ معاملات بھی ہمارے جاری ہیں ان کے ساتھ لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی جو ہے وہ اپنا کنڈیڈیٹ جو ہے وہ دے گی یہاں سے سر کیو ڈابلیو بی نے کچھ دن پہلے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی سب لوگوں سے باتیں کی تمام پارٹی والوں سے کیا لگتا ہے اس کے کوئی رد عمل آیا کیا لوگ پارٹی کے لحاظ سے پارٹی سیاست میں یا ٹکٹس لیں گے دیگر پارٹیاں بھی آپ کی ہامی ہیں یا نہیں شاہ نواز خان اس کی تو واضحہ مثال ہے کہ کل مین لیگ کے صدر نے اسی کانفرنس کی حمایت کی اور اس بندے نے بھی یہ الفاظ پڑے کہ پارٹی کے سطح پہ یہاں الیکشن ہوں گے ہماری وہ جو کانفرنس تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ورکر ہیں وہ اپنی تکلیفات سے دوچار ہو کہ پارٹی کو نمائع کرنا چاہ رہا ہے بنانا چاہ رہا ہے کل کو وہ کہے جا کے قرآندازیوں میں پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ساتھ حق تلفی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کانفرنس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پارٹی سطح پہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں اور دوسری بات میں یہ واضح کروں ہمارے شہید وطن حیات محمد خان شہر پاو صاحب کی کوئستانیوں کے ساتھ بہت بڑی اچھائیاں ہیں اور اس نے سنو نیسو چورہتر میں جو زلزلے سے متاثر ہوئے انہوں نے بہت بڑی ہمارے ساتھ اچھائیاں کی ہیں تو ان اچھائیوں کو مند نظر رکھتے ہوئے کال انشاءاللہ جس طرح ہمارے چارمن صاحب نے کہا ہم یہاں سے گیارہ بارہ بجے اپنے طاقت کے مطابق جو بھی ہمارے ساتھی ہوں گے ہم حیات محمد خان صاحب کی برشی میں برپور شرکت کریں گے انشاءاللہ الیکشن تو آپ نے اپنا کنڈیڈیٹ ہر صورت میں اتارنا ہے آپ کب تک متوقع ہیں آپ اپنے ٹکٹ تقسیم کریں گے اور کیا لگتا ہے جو پی ڈی ایم ملکی لیول پر بنی ہے کیا یہاں بھی اس کا اثر ہوگا ٹکٹ پہ ہمارے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ ہر حال میں لیکن آپ نے کہا کب ٹکٹ آئیشو ہوگا جب ٹکٹ کا وقت آگیا تو پاندرہ فروری کے آج داخلے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ٹکٹ ہم جو بھی کنڈیڈیٹ تو ہی کریں گے اس کو ٹکٹ صوبے سطح پہ ان کو اشو ہوگا اور ان کے ٹکٹ میں الیکشن لڑیں گے آل باتہ پی ڈی ایم بنی ہے تو ان کے لئے چاہیے ادھر ہمارے اپر قوشتان میں چار تحصیل ہوئے پی ڈی ایم آپس میں ادھر صوبے کی سطح پہ بیٹھ کے کوئی اتفاق پہ کوئی تحصیلیں تقسیم کر کے نون اور کو ڈیو پی اور یہ جماعت علمہ اسلام چاہے تو یہ وہ تقسیم کر میں ہمیں ادایت جاری کرے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا ہے لگتا ہے یہ پی ڈی ایم ادھر سے جنرل الیکشن کے لئے بنی لوکل میں یقیناً ادھر ہوئے ہوں گے ادھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپس میں اتفاق تو پہ سکے یہ صوبے کے لئے والا پہ البتہ ادھر سے تحصیلیں تقسیم ہو جائے تو ادھر سے اتفاق ہو جائے تو ادھر بھی انشاءاللہ ہمیں پی ڈی ایم کے سطح پہ سیٹ جیتنا نکالنا ہمارے لئے بہت ہی آسانی ہو جائے سر اگر دیکھا جائے صوبائی لیول پہ آپ بات کریں اگر یہاں آپ لوگ کی کسی کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے یہ چھوٹے الیکشنز ہیں اگر یہاں کسی پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم میں چائے نون لیگ ہو علماء کرام ہو اگر آپ کی ان کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے وہ تیار ہوتے ہیں تو اس کے بعد صوبہ وہ کرے گا نا یہ ایڈجسمنٹ اور صوبے سے کیا تو صوبے کی طرف سے ہو جاتی ہے ادھر ایک دوسرے کے ماننے کے لئے ہم تیار نہیں ہم نے بہت کوشش کی ہے بھائی ہمارے ساتھ جمعیت علمہ اسلام کو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم بات کریں نون کو بھی کیے نون والے پھر کوئی تھوڑا بہت وہ پیشرفت ہو رہے ہیں جمعیت علمہ اسلام یہ کسی کی بات ماننے کے لئے ابھی تک کوئی ایسی خاص بات ان کی طرف سے اتفاق میں شامل ہونے کی پی ڈی ایم کے لئے کی طرح سے الیکشن کرنے کے لئے ان لوگوں کو بہت سستی نظر آتی ہے